جی اہم نقطہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کتابِ ہدایت ہے یہ کتابِ عبادت نہیں کہ فقط مسلح پہ بیٹھ کے عمل کرنے کی بارے میں رہنمائی کرتی ہے یہ کتابِ ہدایت ہے ہدایت سے کیا مراد کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے جنت میں جانے تک قدم قدم کی رہنمائی یہ کتاب انسان کو عطا کرتی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں سائنسی چیزیں ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں اور چونکہ جس ملک میں ہم موجود ہیں اس میں کچھ سائنسی کام زیادہ ہوتا ہے تو اتنے دماغ اس کے عادی بن جاتے ہیں کہ اب ان کو سائنس کے سوا کوئی بات اچھی نہیں لگتی حتیٰ کہ ان کے سامنے درس قرآن دینا تو اس میں بھی وہ سائنس کوئی باتیں میں کچھ سننا چاہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے تاہم قرآن مجید کتاب ہدایت ہے لیکن چونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور اس کے کلام میں کائنات کے اثرار و رموز کھلتے چلے گئے ہیں لہذا اس کے بعض الفاظ سے کہیں کہیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ سائنس کی بڑی بڑی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں تو صرف سائنس کی بات نہیں بلکہ جس شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ بھی قرآن مجید کو پڑھے گا اس کو اپنے شعبے سے متعلق چیزیں اس میں سے ملتی چلی جائیں تو چونکہ علماء کا مجمع ہے ہم نے چند مثالیں اس لیے اکٹھی کر دی ہیں کہ تاکہ ذہن میں رہیں کل کو اگر کسی ایسے یونیورسٹی کے کالج کے طالب علم سے بات کرنی پڑے تو اس کو بتا سکیں کبھی دیکھو جس سائنس کے بجے تم بھاگتے پھرتے ہو ادھر آو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل علم کا سرچشمہ کہاں ہے تو وہ چند مثالیں صرف آپ لوگوں کے علم کے لیے یہاں اکٹھی کر دی گئی ہیں ہر ایک کی تفصیل تو ہم اس وقت نہیں کر سکتے محدود وقت کی وجہ سے لیکن کم از کم آپ کے لیے ایک اچھا زخیرہ آپ کے پاس موجود ہوگا زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ علیہ دے وقت میں اس کی عوض بھی تفصیل کر دیں گے جی اب مثلا حسابدان آدمی ہیں وہ اگر قرآن مجید کو پڑے چودہ سو سال پہلے جب ابھی ریاضی الجبرہ کا نام و نشان نہیں تھا کوئی ایسا پتہ ہی نہیں تھا دیکھو اس وقت اشارے ملتے ہیں اس کتاب میں اور نبی علیہ السلام نے تو دنیا میں کسی انسان سے علم پڑھا ہی نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی پروردگار کا کلام تھا جس کے کلام میں یہ تمام اشارات آج بھی ہمیں ملتے ہیں مثال کے طور پر حساب والے کو جمع کی ایک ترم استعمال کرنی ہوتی ہے تو مصبت کا تذکرہ قرآن مجید میں دیکھئے ایک جگہ فرمایا کہ اتنے سال وزدادو تسعہ آئیے جو وزداد ہوئے ہیں یہ جمع ہے کہ اس میں ایڈ کر لو اتنا تو ایڈیشن کا بھی تذکرہ ہے اس کے بعد سبٹریکشن ایک جگہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہزار سال اللہ خمسین آمہ اب وہ اللہ جو ہے یہ سبٹریکشن کا تصور دیکھو قرآن مجید میں مل رہا ہے پھر ملٹیپلیکیشن کا تصور بھی مل رہا ہے ادعافم مضعفہ پھر ڈویین کا تذکرہ بھی مل رہا ہے فرماتے ہیں فلہن نصف کہیں سلس کہا گیا تو یہ نصف اور سلس یہ تقسیم ہے ایک حصہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں قرآن نے ان کو بھی اڈریس کیا ہے اس کے بھی اشارے مل سکتے ہیں یعنی جس شعبے کا بندہ قرآن پاک کو پڑھے گا اپنی دلچسپی کا سامان اس کو قرآن مجید میں سے مل جائے فارمسسٹ ہے فارمسسٹ کے لئے کلو شین عندہو بمقدار ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک مقدار ہے اس کو علم مقادیر کہتے ہیں اور یہی فارمکالوجی کہلاتا ہے اب دیکھتے ہیں جو ہماری ٹیبلٹس بنتی ہیں میڈیسن بنتی ہیں یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں دنیا میں مگر ایک خاص ریشو سے جب ان کو بنا کر لیا جاتا ہے تو وہ بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومِ وَإِن مِّن شَئِينَ إِلَّا إِنْدَنَا خَزَائِنُ جو کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس خود کے خزانے ہیں فَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومِ اب دیکھئے ہیرہ اور کوئلہ دونوں کاربن ہیں مگر ان کی مقدار کے فرق نے ایک کو کوئلہ بنا دیا دوسرے کو ہیرہ بنا دیا علم مقادیر میکانیکل انجینئر کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اب چودہ سو سال پہلے جب زندگیوں میں لوہے کا استعمال اتنا عام نہیں تھا اس وقت یہ فرما دینا کہ منافع لِلنَّاسِ اس میں انسانوں کے لیے بہت منافع ہیں یہ خدای کلام ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا اور آج کے دور میں جو قوم سٹیل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے وہ پوری دنیا میں لیڈ کر رہی ہے سویل انجینئر کے لیے آتونی زبر الحدید سکندر ذل کرنے نے جب دیوار بنانی تھی اب دیوار تو پتھروں سے بنائی جاتی ہے مگر کیا انہوں نے فرمایا آتونی زبر الحدید لوہے کے ٹکڑے مانگے آج کے دور میں آپ دیکھئے تو کنکریٹ کے اندر سٹیل سٹرکچر بناتے ہیں پھر عمارت بنتی ہے یہ تصور بہت پہلے انسانوں کے پاس تھا لکڑی کا کام کرنے والے کے لیے وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِّنَا تو حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کشتی بنانے کا حکم ہوا مگر دو شرائط تھیں بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری سپر ویئن میں بنائیں گے سپر ویئن ہماری ہوگی وَوَحْيِّنَا اور انسٹرکشنز بھی ہماری ہوں گی حاکم کے لیے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس آیت کے اندر حاکم وقت کو وہ تمام آمال بتائے گئے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے وہ ایک بہترین حاکم بن کر زندگی بزارتا ہے جی جرنیل کے لیے وَاعِدُ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ جی شاعر کے لیے اب شاعر کئی جگہوں پر جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو آیات کا ردم ایسا بنتا ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بحر کے ساتھ یہ سب کلام کہا گیا ہے چھوٹی سی مثال اِنَّ اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ تَفَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَدْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَا الْلَبْتَ جی عجیب کے لیے اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى جو زباندان لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ مقصد کو تھوڑے الفاظ میں بیان کر لیا جائے یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی دو عورتیں گواہی دیں تاکہ ان میں سے ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یا دلا سکے مگر اس کو اتنے تھوڑے الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی عربی دان کو کہیں کہ اس مضمون کو وہ بیان کرے تو وہ یقیناً اس سے زیادہ الفاظ میں کہے گا اختصار کی یہ ایک بہترین مثال ہے تاجروں کو بھی اصول بتائیں کہ تم لین دن کرو تو زبانی معاملہ مت رکھو بلکہ اگر اس کو تم لکھ لو تو یہ تمہاری لئے فائدہ ہے اب سوچئے کہ جس پروردگار کو مومن کے مال کے ضائع ہونے کا اتنا احساس اس کو مومن کے ایمان ہونے کا کتنا احساس یہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان پی ایچ ڈی بھی بن سکتا ہے اور نوبل برائیز وینر بھی بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا بنایا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَاكَ تُمْ نَسِيَتْ مَا اب یہ جو جوڑا ہے نا اس کو پیر کہتے ہیں سائنس کی ضبانی اب اس پیر کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے سوچنا شروع کر دیں تو آپ کو پوری دنیا کے اندر یہ اصول کارفرما نظر آئے گا وَمِنْ كُلِّ شَيْئِنْ ہر چیز کا جوڑا ملے گا آپ کو دیکھیں نا ایک تو موٹی سی بات ہے نا جی کہ مرد اور عورت جوڑا یہ تو ایک موٹی سی مثال ہے اور ذرا دیکھئے زمین آسمان جوڑا لیل اور نہار جوڑا بہر اور بر جوڑا شمس اور کمر جوڑا اندھیرہ اور اجالہ زندہ اور مردہ عالم اور جاہل خوشی اور غمی صحت اور بیماری جسم اور روح اور اگر دنیا ہے تو یہ عید پتا ہی ہے حتیٰ کہ سائنس کا کنسپٹ جو ابھی کچھ سال پہلے لوگوں نے دسکور کیا یہ چودہ سو سال پہلے بتایا کیا کہ اگر دنیا میں مادہ موجود ہے تو پھر انٹی میٹر بھی موجود ہے جوڑا جو ہونے ہیں اس کا تو اس اصول کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچتے رہیں آپ کو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا مل جائے گا تو آپ نئی دریافتیں کر سکتے ہیں سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں اس اصول کو سامنے رکھ کر آگے دیکھئے دیکھیں آج کل کمپیوٹر میں جتنی پروسیسنگ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری بائنری ڈیجٹس میں ہوتی ہے ان کی لینگویج آگے ڈیسیمل اور ہیکسا ڈیسیمل اور پلان اور پلان ان کو آگے آپ بریک اپ کریں تو زیرو اور ون بائنری ڈیجٹس یہ بائنری ڈیجٹس زیرو اور ون کیا ہے اب یہ جو ہم فون پہ کمپیوٹر پہ کمپیوٹر پہ کمپیوٹر کرتے ہیں ہماری آواز ہماری تحریر ہماری ہر چیز یہ بل آخر ڈیجٹائز ہو جاتی ہے اور ڈیجٹائز ہو کے کس میں تبدیل ہوتی ہے زیرو اور ون اور اس میں ڈیجٹائز ہو کے یہ آگے جاتی ہے اور وہاں جا کے دوبارہ پھر اس کو وہ ری پروسس کر لیا جاتا ہے تو زیرو اور ون ان دو ڈیجٹس پر آج پوری دنیا کی مشینیں چل رہی ہیں یہ بھی جوڑا ہے چلا رہا ہے آگے دیکھئے پوری دنیا میں جتنے کیمیکل ریکشن ہے وہ کیسے ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو آئین ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو آئین آپ پس میں ملتے ہیں کیمیکل ریکشن پوری دنیا میں جتنے کیمیابی ریکشن ہیں وہ سارے اس طرح سے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے چوڑا اس کی تفصیلات کو اگر آپ دیکھتے جائیں آپ حیران ہوں گے کہ چودہ سو سال پہلے اتنی گہری بات کر دی وَمِنْ كُلِّ شَيْئِن اب کل کا لفظ استعمال کر دی کوئی آسان تو نہیں نہ ہوتا یہ تو پھر پر ودگارِ عالم ہی کہہ سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وَمِنْ كُلِّ شَيْئِن خَلَقْ نَازَوْ جَئِن ہر چیز میں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا لَا اللَّكُمْ تَذَرْكَنُ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ مومن آنکھیں کھولے اور اپنے اردگرد کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے جی ہم نے چند مثالیں اس میں دے دی ہیں تاکہ جو یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اگر علماء کے پاس آئیں تو علماء کو پہلے سے پتہ ہو کہ بھئی ان کے ذہن کس چیز کو زیادہ قبول کرتے ہیں تو بچے آئے نہ تو ان کے موں میں لالی پاپ دے دو تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ یونیورسٹی نوجوانوں کے لیے لالی پاپ ہیں جو ہم نے یہ آئے کٹھے کر دی موسیقی